میں میڈیا کے لوگوں کو پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آج شارٹ نوٹس میں ہی آپ پندرہ منٹ کے اندر اندر بھی آپ پہنچے آج ساتھ یہ پریس ہم اس لیے بلا رہے ہیں کہ آج جو پورے جمہو کشمیر میں یوٹی جمہو کشمیر میں ایک بلیک میلر راجو چنڈیل جس کا نام ہے وہ اپنے آپ کو ہر پیپرو میں پیپرو میں اپنا وہ ڈال کے کہ میں بیجے پی موڈی مشن چلا رہا ہوں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیجے پی موڈی مشن کوئی نہیں ہے بھارتیا جنتہ پارٹی واحد ایک پارٹی ہے جو بھارتیا جنتہ پارٹی جس کے میمبر اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں آج ایسے بھی اس بھارتیا جنتہ پارٹی کا جنڈہ لے کے بیٹھے ہیں جو اپنی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈر ہیں لوگ ہیں جنڈہ تو ہمارا ہر جگہ پہ محسر ہے ہر جگہ ہر بزار میں ہیں ہر چورائے پہ ہیں تو کسی کو کوئی جنڈہ لے گا کہ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کا کاری کرتا ہوں تو جو راجو چنڈیل کی میں بات کر رہا ہوں راجو چنڈیل جو ہے کوئی ایک پتہ نہیں دلی سے ہے راجستان سے ہیں جمہو سے وہ مجھے پتہ نہیں ہے کشمیر کے بہت سارے باجپاؤں کے ورکروں کو وہ فون کرتا ہے کہ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کا ایک بڑا نیتہ ہوں آپ مجھے ملیے اور میں آپ کی وسادت سے پورے جمہو کشمیر کے بھارتیا جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں ورکروں کو اور لیڈروں کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ راجو چنڈیل کوئی اس کی بیسک میمبرشپ بھارتیا جنتہ پارٹی کی نہیں ہے وہ ہمارا کوئی اوجہ دار نہیں ہے وہ جو بیان بازی کرتا ہے وہ خود ساکتا بھارتیا جنتہ پارٹی کا سپورٹر بن چکا ہے اور اس کا ایک ہی کام ہے وہ جمہو کشمیر کے موصوم لوگوں کو لوٹ رہا ہے ہمارے پاس بہت ساری ایسے شکایتیں ہیں کہ راجو چنڈیل جو ہے کچھ لوگوں سے اس نے پیسے لیے ہیں میں پیٹرول پر دلوا دوں گا باگی چیز کروں گا بھارتیا جنتہ پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے وہ بھارتیا جنتہ پارٹی کا میمبر نہیں ہے حالی میں ایک ہمارا جعوید کوریشی ہے جو کپوارا سے ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں راجو چنڈیل ایک پرس نوٹ جاری کر رہا ہے اس کو ساتھ لے کے کہ میں اس کو یوٹی کا سٹیٹ پریجڈنٹ بی جے پی موڈی مشن کا بناتا ہوں ہمارے سٹیٹ میں کوئی بی جے پی کا موڈی مشن نہیں ہے ہمارے اس یوٹی میں کھالی بھارتیا جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں ہماری سنگٹن ہے ہماری اورگزیشن ہے اور جو ہمارا ورکر جڑتا ہے وہ پانچ روپیہ کی ممبرشپ اس کا بیسک ممبرشپ پانچ روپیہ کی ممبرشپ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایکٹیو ممبر بنتا ہے اور ایکٹیو ممبر جب بنتا ہے اس کو پانچ سال لگتے ہیں پانچ سال کے بعد پھر کسی عہدے پہ آتا ہے تو ایسے لوگ بھارتیا جنتہ پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں میں کہنا چاہوں گا میڈیا کے وساطت سے پورے جمہو کشمیر کے عوام کو اپنے کارکرتاؤں کو کی راجو چنڈیل جیسے انسان سے بچنا چاہیے راجو چنڈیل بھارتیا جنتہ پارٹی کا کوئی کارکرتا نہیں ہے اس کو کوئی بیسک ممبرشپ نہیں ہے اور جو جاوید کادری جو جاوید کوراشی ہے اس کو بھی بیجے پی کی کوئی ممبرشپ نہیں ہے وہ بھی بھارتیا جنتہ پارٹی کا کارکرتا نہیں ہے کوئی جنتہ لے کے جائے میں نے کپوارا جا کے وہاں پریس کانفرنس کر لی میڈیا کے سامنے میں نے کہا ایسے چھمک چھلو لوگ کشمیر میں بہت سارے ہیں میں نے چھمک چھلو نام دیا ان کو جو اپنے آپ کو بیجے پی کا کارکرتا مانتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو اپنے کسی کے ساتھ ذاتی رشتہ ہوگا بٹ یہ ہے کہ بیسک ممبرشپ ان کے پاس نہیں ہے اور راجو چنڈیل جیسا لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ راجو چنڈیل نے جو کہا ہے کہ بی جے پی موڈی مشن اس نے نام دیا ہے بی جے پی موڈی مشن پی پرو میں بھی آیا ہے بی جے پی موڈی مشن جمہو کشمیر میں کوئی نہیں ہے یا صرف بھارتیا جنتہ پارٹی وہ آپ ڈی جی صاحب سے پوچھ لیجئے سکیورٹی کیوں کن وجہوں پہ اس کو ہے وہ ہم نے ان کو سکیورٹی نہیں دلوائی ہے نہ بی جے پی کے کسی نے سکیورٹی دلوائی ہے آپ وہ اپنے ڈیریکٹر جنرل پولیس سے پوچھ سکتے ہیں اس کو سکیورٹی کاروائی کیے ہم نے آپ نے شاید اشوک کول جی کا بیان نہیں دیا ہو دیکھا ہوگا آج سے پہلے چھے مینے انہوں نے بیان دیا ہے کہ کوئی بی جے پی موڈی مشن یا نہیں ہے کول صاحب نے کہا اور یہ نہیں نہیں دیکھئے آج یہ جو ویلیو وائرل ہوا ہم اس کی بات کر رہے ہیں آج وہ دو تین لوگوں کو لے کے جمہوں میں یا دلی میں مجھے نہیں پتا اس نے کہاں پہ وہ پرسکان پرسکری اس نے نام دیا ہے بی جے پی موڈی مشن جبکہ بی جے پی موڈی مشن جمہوں کشمیر میں کوئی نہیں ہے اب اگر وہ بھارتی جنڈا پارٹی کا ہوتا وہ سیڈا بھارتی جنڈا پارٹی کا کہتا تو اس نے بی جے پی موڈی مشن کو ہم کنپ کرتے ہیں کہ یہاں بی جے پی موڈی مشن کچھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے اگر کوئی فراڈ کرتا ہے اگر کوئی بی جے پی کو بدنام کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایکشن ہونی چاہیے آپ دیکھیں آپ اپنے دیش میں رہتے ہیں ہندوستان کے دیش میں رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے ہر گھر میں ترنگا ہو تو کوئی ترنگا لے رہا ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے بھارتی جنڈا پارٹی کا ترنگا اس نے نہیں لے رہا ہے دیکھیں ابھی میں پندلہ دن پہلے کپوڑا میں تھا میں نے وہاں دے دیا بیان وہاں مجھے سوال کیا ہے میڈیا والوں نے میں نے کہا جعوید قریشی ہمارا ویکتی نہیں ہے اور نہ چنڈیال راجو چنڈیال جو ہے مجھے اس کا نام بھی پورا بدا نہیں ہے راجو چنڈیال ہماری سنگڈن ہے ہمارے کشمیر کے انچارج ہمارے بھی بہت گفتا جی ہیں جو ہمارے اکس ایمیل سی بھی رہے ہیں سٹیٹ جنرل سیکٹری بھی ہیں میں ڈپٹی انچارج ہوں میں سٹیٹ وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں یہ ہمارا ایک ارگنیسن سیٹپ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایسا نہیں ہے میں دو باتیں ایڈ کروں گا ایک جو سوپی صاحب نے ابھی جعوید قریشی کے بارے پہ کہا تھا بارتیہ جنتہ پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے جمہو کشمیر کی سب سے بڑی پارٹی ہے اب کون آدمی بارتیہ جنتہ پارٹی کا جنڈہ چڑھائے گا ہم کسی کو منہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے ویشورت لیکن یہ ایک دسپولمنٹ پارٹی ہے اور بارتیہ جنتہ پارٹی میں اپوائنٹ نہیں کیا جاتا ہے یہاں بازہ اپتہ الیکشن ہوتے ہیں پریزنٹ چپ کے لیے اور ہمارے سٹیٹ کے یوٹی کے جو پریزنٹ ہے رویندہ رہنہ جی ہے اور وہ سینٹر سے یہاں پہلے الیکشن پرائسس ہوتی ہے سینٹر میں اس کے پاس سٹیٹس میں ہوتی ہے اور ایک دم جو سوپی صاحب نے کہا کہ جعوید قریشی کو ہم نے اس سے پہلے بھی دو بار نوٹ سے دی ہے انہوں نے اسفلل کی ہے اور میں سوپی صاحب کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے یہ آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بارتیہ جنتہ پارٹی میں انڈسمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی اس کے خلاب ایکشن لے گی اور جو راجو چنڈیل نام کا لٹیرا جو جمہو کشمیر میں پارٹی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہا ہے جیسے کہ سوپی صاحب نے آپ کی نوٹس میں بھی لائیا ہے اس کے خلاب بھی ہم بہت زیادہ سکت ایکشن لے گے اور آج جو کوٹ نے ایک اتحاسک ڈسجن لے لیا ہے جو ایک فیصلہ دے دیا بارتیہ جنتہ پارٹی اس کا ویلکم کرتی ہے ساتھیوں بارتیہ جنتہ پارٹی کا پہلے سی ایک سٹینڈ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کو چلنا کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کی بات کی ہم نے کبھی سکھ کبھی مسلمان کبھی عیسائی کی بات نہیں کی بارتیہ جنتہ پارٹی کے نظروں میں دیش کا جو بھی شہری ہے وہ برابر ہے